اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقہ و قولی ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم عزیز طالبات خوش آمدید آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ سب کو آفیت میں رکھے امن میں رکھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے جو حدیث نمبر ایک پڑی تھی اس کو اچھی طریقے سے ذہنشنگ کر لی ہوگا تو بیٹا آج ہم اپنی حدیث نمبر دو کو دیکھیں گے حدیث نمبر تو جس کا عنوان ہے حلاوت ایمان حلاوت کس کو کہتے ہیں شنینی کو کہا جاتا ہے مٹھاس کو کہا جاتا ہے یعنی ایمان کی مٹھاس کن چیزوں میں ہیں تو بیٹا آپ اس حدیث کو دیکھیں گے من انس کالا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلا سن تین چیزیں ایسے ہیں من کننا جو کہ ہوں فی ہی کسی شخص میں وجدات اس نے پا لیا حلاوت الایمانی ایمان کی مٹھاس کو سب سے پہلی چیز کونسی ہے انیکونہ یہ کہ ہو جائے اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول احبا علیہ اس شخص کو سب سے زیادہ پسند دیدہ مما سواہما اس سے جو ان دونوں کے علاوہ ہو یعنی کہ تمام لوگوں سے زیادہ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو دوسری چیز کونسی ہے وہ اور یہ کہ آدمی جس کو پسند کرتا ہے یا محبت رکھتا ہے وہ نہ کسی کو پسند کرے یا نہ محبت کرے اللہ للا مگر کس کے لئے اللہ ہی کے لئے یعنی اگر آدمی کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کی کسی سے محبت کس کی گرس کے لئے ہونے چاہئے اپنے ذاتی گرس یا مفاد کے لئے نہیں بلکہ اللہ ہی کے لئے ہونے چاہئے اور تیسری چیز کونسی ہے ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کے لئے وہیں یک رہا اور یہ کہ وہ نہ پسند کرے ہنجہودہ فلکفر کہ وہ لٹا دیا جائے فلکفری کفر کی طرف کیسے وہ نہ پسند کرے کما یک رہو جیسا کہ یہ وہ نہ پسند کرتا ہے ہنجھک زفا یہ کہ وہ ڈال دیا جائے فی ناری آگ میں رواہ بخاری و مسلم اس حدیث شریف کو بخاری و مسلم دونوں نے ہی روایت کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث میں ایمان کی شریف کو پہنے کے لئے تین چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جیسے ہر چیز کا بیانتے ہیں کہ ہر چیز کے لذت یا اس کا ذائقہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز ایسی جس کو آپ حقیقی طور پر اس کے صحیح لوازمات اس کے حکامات کے ساتھ اگر آپ اس کو پا لیں یا اس کو ادا کر لیں تو آپ اس کو جو ہے وہ عزیب قسم کا سرور محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں اس کام کو کرنے کے لئے جیسے امسال کے طور پر نماز ہے اگر نماز کے لئے آپ کے پاس جو لباس کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا آپ کا سطر کا ڈھکا ہونا پھر آپ خوشی و خضوص سے ہونا اچھی قرات کرنا اچھے طریقے سے رکوع قیام سجدہ کرنا اور جب آپ نماز کے تمام ارکام کو پورا کر لیتے ہیں تمام لباس مات کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ آپ اپنی نماز کے ادا کرنے کے بعد دلی طور پر سکون محسوس کرتے ہیں اس دلی سکون کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے نماز کو کما ہکا اس کے لباس مات کے ساتھ ادا کر دیا اسی طرح سے بیٹا ایمان کی مٹھاس ہے ایمان کی مٹھاس کون شخص جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے ایمان میں چیزیں جو آتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آتی ہے تو وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی امانوں میں اطاعت کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اپنی چیزوں کے لئے اپنے معاملات کے لئے اللہ پر توقع کرتا ہے اللہ کے رسول نے جو زندگی کا نمونہ پیش کیا اس پر عمل پہرہ ہوتا ہے تو یہی وہ شخص ہے جو ایمان کی لذت کو اس حدیث میں ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لئے تین چیزیں بیان کی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ایمان کی لذت کو محسوس کرنے کی وجہ بات کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو یعنی جہاں پر اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو لوگوں کے باتیں اس کے لئے کسی قسم کی کوئی حیثیت نہ رکھتی ہوں اس حدیث کو اور آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ آپ نے قرآن پاک میں بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی محبت کو مشروط کر دیا اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کو مشروط کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اتی اللہ اے لوگوں اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ واتی رسول اور اطاعت کرو اس کے رسول کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے فوراں بعد ہی اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً جقیناً وہ بڑی کامیابی کو پہنچا یعنی کامیاب اور مراد پانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے اور اس کے نبی کی حکامات کو نہ مانیں تو آپ کامیابی کو پا لیں گے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی حکامات کی تو اطباہ کریں مگر اللہ کے حکامات کی نافرمانی کریں تو پھر بھی آپ حقیقی کامیابی کو نہیں با سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا اتیو اللہ و اتیو رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وجہ کیا لَا اللہ کم ترحمون تو پھر اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اطاعت کو قبول فرمایا تو لَا 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 كُم ترحمون پھر شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ کل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے اِن کن تم تُحِبُونَ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو فتہ بھی اونی تو پھر تم مجھ میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اِن کن تم تُحِبُونَ اللَّهَ فتہ بھی اونی تو جب تم اللہ سے محبت کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر اللہ بدلے میں کیا کرے گا يُحْبِبْكُمُ اللَّه تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا پھر جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ کیا کرے گا تو پھر اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ جائے وہ معاف کر دے گا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبور رکھنا پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذاقتام الایمان اس شخص نے ایمان کا ذائقہ ایمان کی مٹھاس ایمان کی لزت ایمان کی شرینی کو پا لیا محسوس کر لیا کہ من راضیہ جو راضی ہو گیا بللہ ربن اللہ کی رب ہونے پر و بمحمد رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرنا اس کی کما ہوگا اس کے احکامات کی پہریہ کرنا جیسے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تو ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اس سے زیادہ محبت کا دعویدار جاہو ہو سکتا ہے پھر ایمان کی شرط اللہ تعالی کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرما دی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا لا یومنو آہدکم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا انا کونہ یہاں تک میں ہو جاؤں احبہ علیہی اس کو سب سے زیادہ محبوب یم والد ہی اس کے والدین سے وہ والد ہی اس کی اولاد سے وہ ناس اجمائن اور تمام لوگوں سے زیادہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی امام باپ کو عزیز رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرے امام باپ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں پھر اس کے بعد میں اللہ رسول کے عطاعت کرتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کے نبی نے فرمایا کہ جب میں اس کو اس دنیا جہاں میں موجود حتیٰ کہ اس کی اپنے ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تو کوئی شخص بھی ایمان کی لذت کو پا نہیں سکتا ایمان کی لذت سے کیا اور دوسری چیز دوسری چیز جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ کون سی ہے وہ یحب المرعہ اور یہ کہ آدمی اگر محبت کرے کسی سے تو اللہ یحبو ہو تو اس کی محبت نہیں ہونے چاہیے اللہ لیلہ سوائے اللہ کے یعنی دیکھیں یہ دنیا ہے نا یہ دنیا فانی ہے آزمائش کا ہے اللہ تعالی نے آپ انسان کو بھیجا یہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے جہاں پہ ہر شخص آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں انسان ہے اس کے بشری خواہشات ہیں بشری تقاضے ہیں اللہ تعالی نے انسان سے تقاضہ کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی شخص اسے تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی کا ہر معاملہ ہر کام کسی سے خوشی خوش ہونا کسی سے نفرت کرنا کسی کو دوست رکھنا کسی کو ناپسند کرنا کسی کو دینا کسی کے ضرورت کو پوری کرنا کسی کو مال دینا کسی کو صدقہ خیرات دینا جب تک کہ سارے کے سارے معاملات اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے نہ کیے جائیں تو ایسا شخص جو دنیاوی جاہو مال کے لئے ریاکاری کے لئے نمود نمائش کے لئے کرتا ہے تو ایسے آدمی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اب آپ اس کے دیکھیں کہ آپ روز مار روٹین میں آپ کو کسی سے انسیت بھی ہوتی ہے کوئی شخص آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور کسی سے بلا وجہ آپ کو بات نہ کرنے کو دل بھی چاہتا ہے مگر حقیقی ایمان لانے والے کا دعویٰ کیا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت اپنے ذات کے لئے نہیں بلکہ کسی محبت میں ہونے چاہیے اللہ ہی کے لئے یعنی اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لئے محبت کرے گا اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لئے کرے گا یعنی کوئی شخص اگر کسی کو نہ پسند کرتا ہے تو اس میں پھر کوئی شرعی جو ہاتھ پونا ضروری ہے جس کی اجیسر اس کو نہ پسند کرتا ہے اور اگر وہ محبت بھی کرتا ہے تو یقیناً تمام چیزیں پانے چاہیے پائی جانے چاہیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے پھر تیسری اور آخری بات کون سی ہے کہ وہ ان یک رہا اور یہ کہ وہ شخص نہ پسند کرے ان یعودہ کہ وہ لٹا دیا جائے فی کفری کفر میں کما یک رہو جیسا کہ وہ نہ پسند کرتا ہے ان یک زافہ فی نار جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے جب کوئی شخص اللہ اور اس کی رسول سے محبت کا دعوے دار ہوگا تو پھر ایسے شخص کا انجام بھی اللہ کی حکم سے اچھا ہوگا حدیث میں ہے کہ مدینہ میں ایک شخص کا جو تھا وہ جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی کرو کہ اللہ نے بھی اس کے ساتھ نرمی کی ہے اس نرمی کرنے کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس شخص کو فوت ہو جانے والے کو اللہ اور اس کی رسول سے محبت تھی پھر جب جنازہ جانے لگا تو پھر جب اس کی قبر کی تیاری ہونے لگی تو اس کی قبر کو دی جانے لگی تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کی قبر کو کشادہ رکھو کیونکہ خدا نے بھی اس کے ساتھ کشادگی فرمائی ہے تو اس بار بار کہنے کے احتمام کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے والے کی موت کا غم ہے فرمایا ہاں کیونکہ اس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی پیارے تھے یعنی وہ شخص جو اپنی ذات سے اپنے مال سے اپنے اولاد سے اپنے والدین سے اس دنیوں محفیحہ میں موجود ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو عزیز رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے پھر جب اللہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا اعلان اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ فرشتے تم گواہ رہنا کہ میں نے اس شخص سے محبت کی جب اللہ محبت کرتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے تم جا کر اب یہ سارے اسمان کے فرشتوں کو بتا دو کہ اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو تم بھی اللہ کے لئے اس شخص سے محبت کرو تو جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جا کے دنیا میں موجود سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دو کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اللہ کے لئے اس شخص سے محبت کرو تو اس دنیا میں موجود سارے لوگ اس کے خیرخواہ بن جاتے ہیں اللہ اس شخص کے لئے آسانیہ کرتا ہے لوگ اسے محبت کرتے ہیں تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی قدر دانے کی جائے گی تو اللہ بھی اپنے بندے کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے اللہ کی نبی نے بہت ہی پیاری دعا سکھلائی کہ جب بھی شخص کوئی دعا کرے تو اس کو اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں تس سے اس محبت کا سوال کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ بھی محبت کریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ دعا کیا سکھلائی اس دعا کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں اللہمائنی اصلک الحبہ کا وحبہ من جو حبک اے اللہ میں تس سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں اللہ جسے تو بھی محبت رکھتا ہے پھر جب اللہ سے اس کی محبت کا سوال کیا جائے تو پھر جواب میں اللہ بھی اپنے بندے کے لئے محبت ہی محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر جب اللہ سے محبت کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے ایسے شخص کی نامات کیا ہوں گے قیامت والے دن ایسے شخص کے درجات کیا ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں لیکن قیامت کے دین ان کے مقام مرتبہ کی وجہ سے ان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان لوگوں کو دیکھ کر رشک کریں گے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے تو کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عشتہ کے بغیر کسی قرابت کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی حوص کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لیندین کے بغیر کسی چیزوں کی تجارت کے محض اللہ ہی کی وجہ سے آپ اس میں حبت کیا کرتے تھے تو پس اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے قسم ان کے چہرے قیامت والے دن سراسر نور ہی ہوں گے اور وہ قیامت کی حولاکیوں سے بے خوف ہوں گے اور بے غم ہوں گے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ جو اللہ کی وجہ سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو نفرت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے یعنی میرے خوف کی وجہ سے اس دن کے خوف کی وجہ سے آپس میں محبت کیا کرتے تھے قیامت والے دن جب کسی قسم کو کوئی سائے نہیں ہوگا سائے ارشم واللہ کے تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے جن کی محبت آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوگی ذاتی غلط سے مفاد کے لئے نہیں ہوگی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے ارش کا سائے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے تو پھر ایمان کی تقبیل بھی تو اسی طرح سے ہوتی ہے ایمان مقمل بھی تطع بھی ہوتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لئے اگر کسی سے دشمن رکھے تو ابھی اللہ اور اس کے رسول کے لئے اللہ کی نبی نے اس حدیث میں جو تیسری اور آخری بات بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو ایمان کو قبول کرتا ہے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے یعنی کوئی شخص جب دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد دین اسلام پر ہی خاتمہ کے دعا کرے اس کی تکمیل بھی دین اسلام پر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ واپس اپنے دین جیسے کہ عیسائیت یا یہودیت کی طرف اگر کوئی یہودی سے مسلمان ہوا کوئی حیسائیت سے مسلمان ہوا تو واپس اپنے دین پر جانا چاہیے یعنی مرتض ہونا چاہیے تو ایسا شخص وہ ہے جو کفر کی طرف لوٹنے تھا ہے یعنی اپنے آپ کو کچھ جان بوجھ کر آگ میں دھکیلتا ہے تو وہ لوگ جو صرف اللہ اور اس کے حصول کے لیے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو بھی امتحان ہوں تو وہ ان میں بلا شک و شبہ جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں اس کی ایک مثال ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائے اسلام میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو کفار یا مکہ نے مسلمانوں پر زمین کو تنگ گھر دیا ان کو ترہ ترہ کے عذیتناک سزائیں دی جاتی حتیٰ کہ مسلمان جو تھے وہ علل اعلان جو تھے نماز ادا کرنے سے کاثر تھے لوگ چوری چھپے جھاڑیوں میں پہاڑوں کے پیچھے پہاڑوں کے ہوت میں جا کر جو تھے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے اس کی عالی طریقہ مسال آپ انبیاء کرام سے لے لیں کہ انبیاء کرام جو تھے جو علل اظم تھے جو اپنی ایمان میں اتنے پختہ تھے انہوں نے بھی ایمان کی نظمائشوں کو سہا جیسے کب دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفر اختیار کرنے پر جو مجبور کیا جاتا تھا تو ان کو جو تھا وہ آگ میں جو تھا وہ ڈال دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ فیرون نے کس طرح کے روئے اختیار کیا پیس کے علاوہ جو صحابہ اکرام شروع شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاہا کرتے تھے ان کو کس طرح سے جو تھا وہ اپنے دین کی طرف لوٹ جانے کے لئے عزیتناک سزائے دیئے گئے ان کو تبتی ریت پر لٹایا جاتا سینے پر گرم اور بھاری ان کو آری سے ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا اس سے بھی جب ان کو تسلی نہ ہوتی کفار کو تو پھر وہ کیا کرتے کہ عرب کا جو تھے سہرائی گھوڑے جو تیز ترین جانور ہے سہرہ کا اس کے پیچھے باندھ کر سارے سہرہ میں تھا اس کو گسیتا کرتے کہ شاہد یہ شخص اب بھی اپنے جو ہے وہ ایمان سے انکار کر دے اب بھی مسلمان ہونے سے انکار کر دے اس کی بہترین مثال اللہ کے پیارے صحابی حضرت بلال حبشی کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مالک مئیہ بن خلف نے ان کے ساتھ کیا کیا مگر پھر بھی حضرت بلال کی زبان سے آخر تک آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ان کی زبان سے یہ ہی نکلتا رہا انہوں نے اتنی سخت ازمائشوں کے باوجود بھی صحابہ اکرام نے صحابیات نے جو لوگ جنہوں نے اسلام کے بارے میں سخت تکلیفوں طریقے سے کاربند بھی رہے آج مسلمانوں کی زوال کے سب سے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پسہ پوستہ ڈال دیا دنیاوی جاہو مال اس کی گرز و غائت کو مادہ پرستی کو اولین ترجیح دی جس کی وجہ سے ظلالت ان کا انقدر بنی اور اللہ کی رحمت اور محبت بھی ہم سے روٹ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا عمدی بنائے اور اپنا قدردان بنائے اللہ اپنے تعلیمات پر اپنے حکامات پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ